موسیقی خیبر پکتن خواہ میں نامعلوم گروہوں کی جانت سے بھتتہ درب کی جانے کا انکشاف ہوا مزیراعلا خیبر پکتن خواہ کے معاملے خصوصی براہ اطلاعات بریسٹر سیف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بات نامعلوم گروہوں کی جانت سے بھتتہ درب کی جانے کی اطلاعات ملی ہیں البتہ ان واقعات میں کل ادم طریقے تالبان پاکستان ملوث نہیں انہوں نے بتایا تالبان کے مفتی نورولی گروپ سے ہمارے مذاکرات جانی ہیں بریسٹر سیف کا کہنا تھا تالبان نے ایم پی اے ملک لیاقت پر حملے اور محمد میں دو نجوانوں کی قتل میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے مٹا میں پولیس اہلکار بتے کی اطلاعات پر تفتیش کے لیے گئے تھے جس دوران فائرنگ سے ایک ڈی ایس پی کو زخمی کر دیا گیا شہباز گل نے جو گل کھلائے کیا یہ بھی حکومت کی ساسش تھی کمروزمان کائرہ پیپلز پارٹی کے رانماں وفاقی مشیر کمروزمان کائرہ کا کہنا ہے مقبول لیڈر ہو یا عام آدمی اگر اس نے جنم کیا ہے تو اسے مقبول ہونے کی وجہ سے ریائت نہیں ملے گی کمروزمان کائرہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران نے توشہ خانہ میں گفت بیجے اور واپس گفت دینے والے کے پاس پہنچ گئے انہوں نے کہا گفت بیچے سے جو پیسہ ملا اسے نکلیئر ہی نہیں کیا جن اداروں کے خلاف فرنگ چلائے گے ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے اس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے کمروزمان کائرہ کا کہنا تھا شہباز گلے جو گل کھلائے ہیں کیا یہ بھی حکومت کی ساسش تھی؟ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سرکالی دورے پر برطانیہ پہنچ گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا رائل ملیٹری اکیڈمی میں بطور ممانے خصوصی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کریں گے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف دورے میں برطانی فوجی قیادت سے ملاقات بھی کریں گے منی بجٹ کا امکان سگرٹ اور تماکو کی پتی مہنگی ہو جائے گی ملک میں ایک منی بجٹ کا امکان ہے جیسا کہ حکومت نے 18 عرب روپے قومی خزانے میں لانے کے لیے اضافی ٹیکس کے اقتامات کرانے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں اضافی ٹیکس لانے پر غور کیا جا رہا ہے جیسا کہ حکومت سگرٹ تماکو کی پتیوں اور خاند وغیرہ پر مزید ٹیکس لگا سکتی ہے تاہم بعض ذرائقہ کہنا ہے حکومت نے خاند کے شعبے پر ٹیکس بڑھانے کا خیال ترک کر دیا اس لیے سزارتی آرڈیننس کے سریعے سگرٹ اور تماکو کے پتوں کی پروسیسنگ پر ٹیکس کی شرعہ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے شہباز گل نے کچھ ایسے جملے کہے جو نہیں کہنے چاہیے تھے شاہ محمود ملتان طریقہ انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے شہباز گل نے کچھ جملے ایسے کہے جو ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا جس انداز میں شہباز گل کو گریفتار کیا گیا وہ مناسب نہیں تھا ہم قانونی اور سیاسی طریقے سے اپنا دفاع کریں گے انہوں نے کہا شہباز گل نے کچھ جملے ایسے کہے جو ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے دوسری جانب فواد چودری نے شہباز گل کے بیان سے اظہار لا تلکی کرتے ہوئے کہا انہوں نے جو کہا ان کی ذاتی رائے تھی پارٹی کا بیانیاں نہیں تھا جس طرح باقی رانماؤں کو معاف کیا گیا شہباز گل کو بھی معاف کر دینا چاہیے کراچی میں آج بھی موسنادار بارش کا امکان میکمہ مسمیات نے آج بھی کراچی میں موسنادار بارش کی پیش گئی ہے میکمہ مسمیات کے مطابق شہر میں چودہ اگست تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ چار پانچ روز کے اسپیل میں ایک سو پچاس میلی میٹر بارش کا امکان ہے میکمہ مسمیات کا کہنا ہے ستنہ یا اٹھارہ اگست سے مونسون کا ایک اور سسٹم سندھ پر اثر اندار ہوگا اس کے علاوہ مونسون کے چودہ ایس پیل سے پلوچستان کے علاقے سوراب شہر اور گیدو نوا کے علاقوں میں بارشوں کی پائیس ندینالے بھر گئے موسیقی